السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز بھائیو اور دوستو آج کا ویڈیو ہے روزے کی حالت میں غسل کرنے کا حکم اگر کسی پر غسل فرض ہو تو روزے کی حالت میں غسل کرنا بلکل درست ہے البتہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے غسل میں چوٹے غرارے کرنا اور سانس کے ذریعہ ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے تو روزے میں اس فرض پر عمل کیسے کیا جائے یہ دراصل ایک غلط فہمی ہے اس لئے پہلے اصل مسئلے کو سمجھنا چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ ایسے غسل میں کرلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا تو فرض ہے البتہ غرارے کرنا اور ناک میں پانی سانس کے ذریعہ اوپر تک چڑھانا فرض نہیں ہے بلکہ یہ وہ شخص کے لئے سنت کے درجے میں ہے جو روزے دار نہ ہو اور جو روزے دار ہو اس کے لئے ایسے غسل میں غرارے کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کا حکم نہیں ہے بلکہ روزے دار شخص کے لئے اصل حکم یہ ہے کہ وہ اچھی طرح کلی کرے اور اچھی طرح ناک میں پانی ڈالے تو یہی کافی ہے اس سے فرض آدھا ہو جاتا ہے خدا حافظ